نگران وزیراعلہ محسن نکوی نے جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیراعلہ محسن نکوی نے اوکارا سے آئے شہری کی شکایت پر شدید برہمی کا اظہار کیا اکیس روز سے مریض کے آرٹوپیڈک ایمرجنسی میں داخل ہونے کے باوجود آپریشن نہ ہونے کا نوٹس لیا مزید اس دورے کا عوال جان لیتے ہیں درے نیاب سے جی درے نیاب بتائیے گا جی بلکل وزیراعلہ پنجاب محسن نکوی نے تین گھنٹے طویل جنرل ہسپتال کا دورہ کیا اور جنرل ہسپتال کے اندر انہوں نے ایک ایک کونے پہ جا کے بیلڈنگ کی تمام سعودیات جو دی جا رہی ہیں مریضوں کے لیے اس کا معینہ کیا اس حوالے سے انہوں نے اوکارا سے آئے شہری پہ اس کے شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے اس چیز پہ پرافی برہمی کا اظہار کیا کہ اس کی والدہ کو اکیس سورس ایڈمیٹ کیا ہے لیکن نہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا نہ آپریشن کیا جا رہا تھا اس پہ انہوں نے موقع پہ پہنچ کے وارڈ پہ نہ صرف نگران وزید کو طلب کیا بلکہ سیکٹری کو بھی موقع پہ انگوائری کا حکم دیا اس حوالے سے انہوں نے ایم ایس پہ انتہائی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اکیس دن سے مریض پڑا ہو اور اس کو کوئی پرسانے حال نہ ہو اس کے بعد انہوں نے آپریشن تھیٹر میں گئے جہاں پہ انہوں نے چوبیس گھنٹے میں ایک آپریشن ہونے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا اتنا عملہ اتنا سطاف ہونے گئے چوبیس گھنٹے میں ایک آپریشن ہونا اور ایک بریض کا چوبیس چوبیس دن تک انتظار کرنا باقابل قبول ہے انہوں نے پی آئی ٹی بھی حکام کو موقع میں طلب کر کے جو آپریشن تھیٹر ہیں اس کے اوپر کیمیرز لگانے کا حکم دیا انہوں نے کہا وہ خود منیٹر کریں گے اہوان وزیراعلا میں بیٹھ کے وہ دیکھیں گے کہ ایک دن میں کتنے آپریشن کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی دا چلنے پر بھی سخت نوٹس لیتے ہوئے ایم میس کو فوری طور پر ہوتے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے ایڈیشنل ایم میس کو بھی ہوتے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے جبکہ فرید علی زفر کو انہوں نے وارننگ جاری کی ہے پوری ایڈنسٹریشن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی قابل ایک طریقہ نہیں ہے اس حوالے سے مزید انہوں نے جتنے بھی وارڈز کا وزیٹ کیا وہاں پہ حالت اپتر پائی لوگوں کی جو سیٹسفیکٹری لیول تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا اسی طرح دیبالپور سے آئے ہوئے شہری نے بھی شکایت کی کسی نے اپنے والدین کی علاج ہونے کی شکایت کی کسی نے اپنے رشتداروں کے حوالے سے کیا اور کئی مریض جو ہیں وہ وزیرالہ کو شکایت کرتے ہوئے نہ صرف بلک بلک کے رونے لگے بلکہ ہاتھ جھوڑ کے وہ ہسپتال انتظامی کے خلاف ایکشن لینے کی بھی ترخواست کرتے رہے لیکن وزیرالہ نے تسلی کے ساتھ انکوائری کر کے موقع پر انہوں نے افسران کو اٹھانے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اس دورے کے بعد وہ ایک ایک دن خود منیٹر کریں گے اور پی ای ٹی پی کو حکم دیا ہے کہ تمام جگہوں پر کیمراز کو سی ایم ہاؤس سے منسلک کیا جائے وہ خود ہسپتالوں کو منیٹر کریں گے سی سی ٹی وی ویڈیوز میں دیکھیں گے اور انہوں نے حکامات کو بھی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اور اس پر عمل درمت کیوں نہیں ہوا ہے اس کے بعد وہ فیناس شعبہ میں گئے اور وہاں پر ڈیکٹر فیناس ادائیوں کے حوالے سے پچھا جس پر شعبہ پانانسمنٹ کو بتایا ہے کہ ادائیاں بروقت ہیں لیکن کیئر ٹیکر کانٹیکٹر اس پر کام کرنے کو تیار نہیں اسی خراب پڑے اسی کو مرمک نہیں کرائے جا رہا اور جو ڈیکٹ سسٹم ہے وہ بھی آپریشن نہیں ہے اس پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بلاخرہ اب انہوں نے ایم نس کو ایم نس کو ادو سرٹانی کا حکم دی ٹھیک ہے بہت شکریہ دورنا ہے آپ ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایسلی کے گریلو کمرشل کنیکشن کے لیے ٹیسٹ ریپورٹ لازمی قرار وفاق کی حکومت نے کنیکشن کی حصول کے لیے ٹیسٹ ریپورٹ لازمی قرار دی دی شورٹ سرکٹ اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر وائرنگ کی ٹیسٹ ریپورٹ لازمی قرار دی گئی ہے نیپرا نے لیسکو سے میں تمام کمپنیز کو عمل درامت کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا اور لکھا گیا ہے کہ کنیکشن کی تنصیب سے قبل وائرنگ ٹیسٹ ریپورٹ لازمی حاصل کی جائے شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلزوں سے جانیں گے جی شاہد سپرا یہ بلکل یہ وفاقی حکومت کے جانب سے گریلو اور کمرشل سارپین کے لیے ٹیسٹ ریپورٹ ایک دوہ پھر لازمی قرار دی گئی ہے ازرائی کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ دیمان نوٹس کا عجرہ کرنے کے بعد جب بینک میں دیمان نوٹس سامیٹ ہوتا تھا تو سارپین کو ٹیسٹ ریپورٹ جائے سامیٹ کروانا پڑتی تھی لیکن جو پریکٹس آہم دور پر لیٹوس میں دی گئے کمپنیوں میں تھی کہ جالی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہے وہ بینک میں جمع کروا کر جو دیمان نوٹس کو سامیٹ کروا لیا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ وائرنگ ریپورٹ ہے وہ ایکوریٹ نہیں آتی تھی وہ ہاتھ ساتھ کا باعث بنتی تھی اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ناکس وائرنگ کی گئی لیکن ٹیسٹ ریپورٹ کی بنیاز پر وہاں کنیکشن دیا گیا اور شورٹ سرکٹ کے واقعات بھی رونما ہوئے تو ہم نیپرا نے بازابطہ طور پر ٹیسٹ وائرنگ ریپورٹ پر عمل درامت کے لیے مراسلہ بجوایا ہے اور ساتھ میں خصوصی ٹیمیں بھی تشکیر دی ہیں کہ وہ گاہے بگاہے جہاں وہ اس کو چیک کرتی رہیں گی تاکہ ٹیسٹ ریپورٹ کی جو وائرنگ کی ٹیسٹ ریپورٹ ہے اس کو لازمین رکھا جائے اور کنیکشن کی تنصیب شاید سپر آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں گنگرام ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں بجلی کی بندش کا واقعہ نگران وزیراعلا محسن نکوی نے بجلی بندش کا نوٹس لے لیا ہے سبائی وزیر ڈاکٹر جوید اکرم اور سیکیٹری صحت علی جان کو انکوائری کی ہدایات سامنے آ گئی ہیں کنگرام ہسپتال میں جنریٹر خراب ہونے کا انکشاف مزید افصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد چودری بتائیے گا جی یہ سرسید اسپتال کے بات جو آپ دنگر آمد اسپتال میں بھی بجلی کی بندش سے جو آپریشن تھیٹر ہیں وہ بتاثر ہونے کا جو واقعہ سام میں آیا ہے جس میں جو آرکوپیڈک سریجی کا آپریشن تھیٹر ہے اس میں اچانکہ لائٹ بند ہونے سے جو ہے وہ اندیرہ چھا گیا اور تمام ایک اپرینٹ بھی بند ہو گیا اور ایک پیشنٹ کی جو ٹانگ ہے اس کا آپریشن کیا جا رہا تھا جس کو ڈاکٹرز کی جانت سے موبائل کی لائٹ کے جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کی گئی اور مریض کی جو ہے وہ زندگی بجائے گئی ساہم یہ آپریشن کے دوران جو ہے وہ لائٹ بدتور بند رہی اس حوالے سے جو ہے وہ مریضہ پنجاب کی جانت سے بروکس لیا گیا اور صبائی وزیر پشلائیز ہیلپ جوکٹر جووید اکرم اور سیکریٹی ہیلپ وہ ان کو انکواری کی حضائیت کی گئی ہے اب یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ دنگر آم صلی اللہ کا جو جننیٹر تھا وہ پہلے سے خراب تھا اور گزشتہ ماہ سے جو ہے وہ کونٹریکٹر کو یہ جننیٹر سے جو ہے وہ بچوائے جا رہے تھے کہ اس کو سکھ کیا جائے کہ اس کے بعد جو آپریشن ٹھیٹر ہے اس کو متبادل لائک گریو اکرام نہیں کی جا جننیٹر تھا جس سے یہ گریو توٹناچ باکیا پیش آیا ہے ٹھیک ہے زاہر چودری ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے اگر شیخ زیادہ سپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راج شیخ زیادہ سپتال میں تھے کے پر دی گئی ٹرپل اے فارما چار کروڑ کی نادہ ہندہ انتظامیہ نے نومبر دوہزار سترہ میں ٹرپل اے فارما کو فارمسی دو سالہ کونٹریکٹ پڑتی زاہر چودری ہمارے ساتھ ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں جی زاہر چودری پاک کے زیر انتظام لہور میں سب سے اہم علاجگہ شیخ زیادہ سپتال اندھیر نگری چوپٹ راج کا شکار ہے شیخ زیادہ سپتال میں جو فارمسی ہے اس کو کونٹریکٹ پر دیا گیا اور چار کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ ابھی تک واجبول ادا ہے اور یہ رقم جو ہے وہ ابھی تک مصول نہیں کی جا سکی انتظامیہ کی جانب سے شیخ زیادہ سپتال کی اندھیرسٹیٹر کی جانب سے جو ہے وہ نومبر دوہزار سترہ میں ٹرپل اے فارما کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو سال کا کونٹریکٹ کیا گیا اور ان کو فارمسی جو ہے وہ ٹھیکے پر دی گئی نومبر دوہزار انیس میں یہ کونٹریکٹ ختم ہو گیا لیکن تب سے اب تک نہ صرف ٹرپل اے فارما جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اس فارمسی پر قابض ہیں بلکہ جو قرائے کی مد میں جو سپتال کو ادائییں کی جانی تھی وہ بھی نہیں کی گئی اور بقائی جات کی رقم جو ہے وہ اب چار کروڑ روپے تک مہن چکی ہے شیخ زیادہ سپتال کی اندظامیہ صرف نوٹس دینے تک اکتفا کرتی ہے اور نوٹس سے آگے معاملہ ابھی تک نہیں بڑھ سکا اور نہ ہی جو ہے وہ یہ جو سولی ہے اس چار کروڑ روپے کے جو بقائی جات ہیں ان کی وہ ہو سکی ہے اور نہ ہی اس وقت تک جو ہے وہ شیخ زیادہ سپتال کی اندظامیہ ٹرپل اے فارما سے غیر قانونی طور پر جو فارمسی کا قبضہ ہے وہ چھڑانے میں کامیاب ہو سکی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شیخ زیادہ سپتال کی اندظامیہ میں سے ٹرپل اے فارما کو جو ہے وہ اس سوالے سے مبینہ طور پر مدد فراہم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے چار کروڑ روپے کی خطیر رقم کی نادھندہ ہونے کے باوجود یہ فارم جو ہے وہ ابھی تک شیخ زیادہ سپتال کی جو فارماسی ہے اس کے اوپر نہ صرف قابض ہے بلکہ اپنا کاروبار سپتال کے اندر اللیگلی چاری رکھے ہوئے ہیں اور ایسا شیخ زیادہ سپتال کی اندظامیہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے زائد چودری آپ کا بہت شکریہ اب آپ کا بتائیں انٹی کرپشن نے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے خلاف ایک اور انکواری کھول لی محمد خان بھٹی پر پیسے لے کر مختلف تعلیمی داروں میں قائم مقام وائس چانسلر تائینات کرنے کا انزا قلیم اختل ہمارے ساتھ تفصیلات ان سے جانیں گے جی قلیم آجی بلکل محمد خان بھٹی پر پیسے لے کر مختلف تعلیمی اداروں میں قائم مقام وائس چانسلر تائینات کرانے کا الزام آئید ہے اور اسی بنیاد پر انٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے خلاف ایک اور انکواری شروع کر دی ہے انٹی کرپشن ریجن اے نے پیسے دیکھ کر قائم مقام وائس چانسلر بننے والے دو پروفیسر سے جواب کی طلب کر لیا ہے اسی تناظر میں پروفیسر ممتاز انور چودری اور پروفیسر سانجید نظیر کو سولہ اگز کے لیے نوٹس جاری بھی کر دیا گیا ہے ذرائع کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ پروفیسر ممتاز انور چودری نے یونیورسٹی آف جنگ میں پیسے دے کر تائیناتی کروائی اور پیسے دے کر تائینات ہونے والے پروفیسر سانجید اس وقت بھی یونیورسٹی آف مخالیہ میں قائم مقام وائس چانسلر موجود ہیں بہت شکریہ کلیم آپ نے اپڈیٹ کیا